زحمت زحمت بن گئی سڑکے اور انڈر پاس ڈوب گئے گاڑیاں کشتی کی طرح تیرنے لگی نورت نازم آباد میں پل تک پانی آ گیا پاکستان چوک پر مکان کی بالکونی گر گئی کراچی میں موسو ادھار بارش سے ندی نالے بپھر گئے گھروں میں پانی داخل مکین محصور ہو گئے جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑ گئے انتظامیاں کی مدد نہ کرنے پر بالٹیوں کو مشینری بنا لیا تراچی کو اضافی پانی فراہم کرنے کا کیف اور منصوبہ خود پانی کی نظر ہو گیا مشینری ڈوب گئی کھفاظت کے لیے بنایا گیا بند اور عارضی دفاتر بھی بہ گئے آئیس پی آر کا اس بارے میں یہ بتانا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے پمپس بھی فراہم کر دیے گئے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے نوید صدیقی ہماری ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ان سے جانیں گے نوید بتائی گا اور کیا کیا خدمات حاصل کی گئی ہیں پاک فوج کی جی آئیس پی آر کا مطابق کہ کراچی کی انتظامیہ نے پاک فوج کیا جاری کی ہیں کہ شیدیوں کی حفاظت کے لیے اور شیدیوں کی مدد اور تعاون فراہم کے لیے ہر ممکن جو ہے تعاون فراہم کیا جائے اور ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اور دیگر جو ان کے مسائل سے ان کا چکرار حاصل کرنے کے لیے آرمی چیفیں انہیں ہدایات جاری کر دی ہیں اور پاک فوج کے وہاں پر جوان بھی موجود ہیں ان کے شیدیوں کی حفاظت کے لیے اور پانی جو گھروں میں دیگر جو جگہوں پر ہیں جہاں پر آنا جانا مشکل ہو گیا وہاں پر پاک فوج کی جوان جو پانی نکالنے کے لیے ان کے مدد سے پانی نکال رہے ہیں اور شیدیوں کے لیے جو راستے ہیں وہ امار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو اپنے کام وغیرہ کے لیے جا سکے اور جو مطائر ہیں وہاں پر ان کی بھولی کے لیے اچھا نویت حالیہ بارش کی صورتحال سے نمٹنے اور تباہی سے بچنے کے لیے کتنا وغدرکار ہوگا جی آئی ایسٹیر کے اعلامی میں وقت کا نہیں کہا گیا مگر ظاہر ہے جو اعلامی جاری کیا جائے آئی ایسٹیر کے جانب سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں پر کراچی کے شیریوں کو جسے کراچی کی انتظامیہ نے پاک فوج سے مدد مانگئے اور پاک فوج نے مدد پرہام کر دیئے ہیں نے صرف مدد پرہام کی ہے وہاں پر جو ان کی جوان ہیں وہ بھی تینات کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو وارٹر اس کے علاوہ میں وہاں پر لوگوں کی مدد کا سلسلہ پاکستان رینجرز کی جانب سے جاری ہے ڈان نیوز کے نوائندے قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حسن بتائیے گا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے پانے کی صورتحال کیا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے نکالنے کی کوشش جاری ہیں قاضی حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کراچی کی مختلف علاقوں میں رینجرز ہیلکار بارش میں فسے شہریوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے پانی میں فسے لوگ اور ان کی گاڑیوں کو نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے کراچی میں الہصب سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا ایسے میں رینجرز ہیلکار مترح مختلف علاقوں میں گاڑیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے جو گاڑیاں اور لوگ پانی میں فسے ہیں ان کو بچایا جارہا ہے ڈام نیوز کے نمائندے قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حسن کس نے علاقوں میں رینجرز امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئی یہ شہر کے جو مختلف علاقے ہیں خاص طور پر نارڈ، کلچن اقبال اور جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں رینجرز امدادی سرگرر، ڈی بی رینجرز کے ادایت کے بعد سراغیت کی شہریوں کو مدد کے لیے پہنچ گئے اور وہ رینجرز کے امداد جو بارش میں پھسیوی گاڑیاں اور خراب گاڑیاں ان کو نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے شہریوں کی مدد اور اس کی ادایت کی رینجرز میں نے رینجرز امدادی سرگرمیوں کو دیدی کہ وہ پوری طور پر شہریوں کی مدد کے لیے سرکوں پر نکل آئیں قاضی حسن تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ دو دن کی بارش نے شہر قائد کی سڑکوں اور گلیوں کو ڈبو دیا ناغن چورنگی تھاٹے مارتے دریا میں تبدیل ہو گئی جہاں پانی میں پوری بس ڈوب گئی لیاقت آباد نیپا چورنگی سمیت کئی لاکھوں میں بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا متعدد مقامات پہ گاڑیاں پانی میں تہننے لگیں کام کاج کے لیے گھروں سے نکلنے والے شہری طلاق بنی سڑکوں پر بیبسی کی تصویر بن کے رہ گئے لوگوں کا کہنا تھا کہ گھر سے نکل تو آئے ہیں منزل پہ کب پہنچیں گے کچھ پتا نہیں بتا نہیں سکتے کہ ہم کس طرح سے ناظم آباد نمبر دو سے یہاں سے نکلے ہیں اور آگے شاید پہنچ پائیں گے یہ نہیں پہنچ پائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے نالے بڑے ہوئے گھٹریں بڑی ہوئی ہیں لوگ گھٹروں میں گر رہے ہیں سمجھ گیا یہ تو حکومت کو پہلے کرنا چاہیے موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ بڑی گاڑیاں بھی پانی میں فس کر سہولت کے بجائے مصیبت بن گئے شہری دھککہ دے کر گاڑیوں کو خوشکی کی جانے لے جانے کی کوشش کرتے رہے شہری حلقوں نے رحمت کو زہمت بنانے والوں کو شدید تنہید کا نشانہ بنایا لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش سے پہلے نکاسی آپ کا بندوبست نہ کر کے شہریوں کو مصیبت میں محبت بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے دو بچوں سمیت آٹھ افراد جانبک ہو گئے لانڈی میں قربانی کے لیے لائی گئی گائیں بھی کرنٹ لگنے سے مر گئی بارش کے باعث کے الیکٹر کے سولہ سو سے زائد فیڈر میں سے اسی فیڈر ٹرک کر گئے جس سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ترجمان کے الیکٹر کے مطابق متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بہاری کے لیے کوششے کی جاری ہیں بارش رکھتے ہی تیز کر دی جائیں گی ادھر موسم پر نظر رکھنے والوں نے کراچی میں بارش کا سلسلہ کل تک جاری رکھنے کا امکان ظاہر کیا ہے بارش کا زور ابھی نہیں ٹھوٹا ہے تھوڑا سا وقفہ اس میں آیا ہے ہم اس کو کل شام تک دیکھ رہے ہیں جس ہم موف کر رہا ہے اور کل شام سے اس میں اچھی بارش بھی ہے کراچی مختلف علاقوں میں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمعے کے تک ہمیں وقفے وقفے سے لگاتار بارش نہیں ہوگی کہیں زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی کہیں ملکل نہیں ہو رہی ہوگی لیکن وقفے وقفے سے جمعے کے شام تک جاری رہ سکتی ہے مہگ میں موسمیات کے مطابق نارت کراچی میں سب سے زیادہ 97 میلی میٹر بارش ہوئی ائرپورٹ پر 25 گلشن حدید میں 16 نازم آباد میں 60 صدر میں 40 اور گلستان جو